دوستوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرین پٹری کیسے بدلتی ہے ٹرین کے پٹری بدلنے میں دن کا سمیں ہو یا پھر رات کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹرین کے پٹری بدلنے کا لوکو پائلٹ آسانی سے کام کر لیتی ہیں بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ٹرین پٹری کیسے بدلتی ہے اور ایک پٹری سے دوسری پٹری پر ٹرین کیسے پہنچ جاتی ہے ٹرین یہ کام دن نہیں بلکہ رات کو بھی آسانی سے کر لیتی ہے دراصل ٹرین کے پٹری بدلنے میں دن کا سمیں ہو یا رات کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹرین کے پٹری بدلنے کا لوکو پائلٹ کام آسانی سے کرتے ہیں ٹرین کا جہاں سے پٹری بدلنا ہوتا ہے وہاں پر دوسری پٹری جڑی ہوتی ہے اس کے دونوں سیروں کو ٹیکنیکلی سوچ کہا جاتا ہے یا جہاں جڑتی ہے اسے آسانی بحاثہ میں ساندھا بولا جاتا ہے ایک لیپ سوچ اور ایک رائٹ سوچ ہوتا ہے یاد ایک سوچ پٹری چپکا ہے تو دوسرا سوچ کھولا ہوگا ان کے جریعے ہی ٹرین کو دوسری پٹری پر لے جایا جاتا ہے ایک راستے سے دوسرے راستے کو موڑا جاتا ہے سوچ کے حساب سے ٹرین لیپٹ اور رائٹ میں ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ہوم سگنل مل جاتا ہے ٹرین آگے نکل جاتی ہے ہوم سگنل اسے ریلوے سٹیشن سے مینج کیا جاتا ہے دراصل جب ٹرین کسی سٹیشن سے ٹرین چھوٹتی ہے تو وہاں سے جانکاری آتی ہے اگلے سٹیشن کو جانکاری ملتی ہے ساندھے کے 180 میٹر دور ایک ہوم سگنل لگا ہوا ہوتا ہے جب اسٹیشن ماسٹر پچھلے سٹیشن کو ٹرین کی آنے کے لیے لائن کلیار کر دیتا ہے تب ساندھے کو اس لائن کی اور سیٹ کرتا ہے جس لائن سے اسے ٹرین نکالنا ہوتا ہے لائن کو سیٹ کرنے کے بعد ساندھ ہوم سگنل دیا جاتا ہے تب ہی ٹرین اسٹیشن کے اندر پرویس کرتی ہے ہوم سگنل نہیں ملنے پر ہوا انتجار کرتی ہے اور سگنل پر ہی کھڑی رہتی ہے سگنل ملنے پر پھر ٹرین چالک اس دسامے ٹرین کو لے جاتا ہے لوکو پائلٹ جب ٹرین کا ٹریک بدلنا چاہتا ہے تو اس سمائے میں کنٹرول روم کے کنٹرول پینل سے آپریٹ کرتا ہے پٹریوں پر لگے یہ دو سوچ ٹرین کے مومنٹ کو رائٹ اور لیپ کی طرف مورتی ہیں جس کی وجہ سے ٹریک چینج ہوتا ہے ٹریک کو بدلنے کے ستھیتی اصل میں ریلوے سٹیشن کے پاس ہی ہوتی ہے ایک ٹرین کو اپنا ٹریک بدلنے کے لیے ایک ویسے سیانتیگ ویوستہ جسے رول ریڈ سوچ کے روپ میں جانا جاتا ہے کا اوپیوک کیا جاتا ہے اس میں مول روپ سے ریل کی ایک جوڑی سوچنگ ریل یا پوائنٹ ہی کہتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے ٹرین کو کون سے پلیٹ فارم پر جانا ہے اس کو کس پٹری پر روپ کر اگلے ٹریک پر بھیجنا ہے یہ سارا کام لوکو پائلٹ دورہ کنٹرول روم سے کیا جاتا ہے اصل میں اگر ٹیکنیکل بھاسہ میں آپ کو بتائیں تو دو پٹریوں کی بیچ جو سوچ ہوتا ہے وہ ہی کام کرتا ہے جب جھکے ہوئے پہیوں والی ٹرین مورتی ہے تو کیندرہ پسارک بل باہری پہیے کو سنکو کے بڑے حصے کی اور دھکیلتا ہے اور اندر کے پہیے کو سنکو کے چھوٹے حصے کی اور دھکیلتا ہے پریڈام سروپ جب کوئی ٹرین مور رہی ہوتی ہے تو وہ پل پل پہیے پر چلتی ہے جو پربابی روپ سے دو الگ الگ آکار کے ہوتے ہیں سو دوستوں ٹرین کی اور بھی کچھ جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے ایسی ہی اور نئی جانکاریاں ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے تک تک کے لیے دھنوار دیتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی